السلام علیکم ناظرین آج ہم بات کریں گے کہ دھان کی فصل اگر گر گئی ہے یعنی کہ اگر ہم نے لیٹ تک یوریا اس کو اپلائی کیا ہے یا دھان کو زیادہ یوریا دیا ہے یا ہوا کی وجہ سے دھان کی فصل گر گئی ہے تو اب اس سے بہتر پیدوار لینے کے لیے کون سی تدابیر اختیار کرنی چاہیے اس کے لیے سب سے پہلا طریقہ کار تو یہ ہے کہ جب دھان کی فصل گر جائے تو اس کو پانی کم سے کم لگانا چاہیے پانی نہیں لگانا چاہیے اگر منجر نکل آئے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم دھان کو بار بار پانی لگاتے رہیں گے گریوی دھان کو تو اس کے اندر ایک نمی والا محول پیدا ہو جائے گا جس کی وجہ سے اس کی اوپر براؤن لیف سپارٹ جو ہے فنگس والی بیماری اس کا حملہ ہوگا جس کی وجہ سے دانے کی جو اوپر داگ لگ جائیں گے دانے کی مارکیٹ ویلیو جو ہے وہ کم ہو جائے گی اس کے علاوہ دانہ جو ہے وہ چھوٹے سائز کا رہ جائے گا اور اس میں چمک بھی کم ہوگی اس موقع کی اوپر دھان کا جو پودا ہے وہ جڑوں کے ذریعے خوراک بھی کم سے کم حاصل کر رہا ہوتا ہے کیونکہ جو خوراک کی نالیاں اور پانی کی نالیاں ہوتی ہیں جو تنے تک پانی اور خوراک لے کر جا رہی ہوتی ہیں وہ بھی ٹوٹ جاتی ہیں جس کی وجہ سے جڑوں سے اس کا رابطہ بھی منکتے ہو جاتا ہے تو اس وقت ہم کونسی اتیاتی تدابیر کر سکتے ہیں جس کی وجہ سے ہم زیادہ زیادہ دھان کی پیداوار حاصل کر سکیں تو اس کا سب سے بہتر طریقہ کار یہ ہے کہ پودے کو اس وقت تیار شدہ خوراک جو ہے وہ دی جائے یعنی تیار شدہ امائنو ایسٹس دیا جائیں تو اس کے لئے ہم جا فر ایگرو کی ٹیکا مینویکس جو ہے اس کا سپرے کر سکتے ہیں یا پھر ایزا بیان جو ہے اس کا سپرے کر سکتے ہیں یا پھر کوانٹس جو ہے اس کا سپرے کر سکتے ہیں یا سی میکس جو ہے یا ویگوریان جو ہے ایگرو کی اس کا سپرے کر سکتے ہیں ایزا بیان یا جو امائنو ایسٹس ہیں یا امائنو ایکس ہے اس کے سپرے کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تیار شدہ خوراک ہوتی ہے جو کہ پودے کو فوری طور پر اویلیبال ہوتی ہے یہ امائنو ایسٹس پودے کے اندر ہے ریالی لے کر آتے ہیں اور اس کو دیتا ہے سبت رکھتے ہیں پودہ اس خوراک کو پتوں کے ذریعے جذب کرتا ہے اپنے جسم کا حصہ بنا لیتا ہے جس کی وجہ سے پودے میں طاقت آتی ہے اور بیماری خلاف طاقت بڑھتی ہے زیادہ سے زیادہ پروٹین بناتا ہے اور کلورو فل زیادہ بنتا ہے جس کی وجہ سے زیادہ خوراک تیار ہوتی ہے اور وہ سیدھی جو ہے وہ سٹے کی طرح خوراک جاتی ہے جس کی وجہ سے جو سٹا ہے اس میں دانہ وزنی بنتا ہے مقدار بنتا ہے ساتھ میں اگر ہم جعفر اگرو کی کیلیف جو کہ دو کلو گرام پوٹاش ہے جس میں سلفر بھی ساتھ موجود ہے یا ایف ایم سی کا کیٹلسٹ ہے وان لیٹر یا پھر سپیڈ فول کے جو ہے ایک کلو گرام یا نیا پوٹاش یا ہائی کے گولڈ جو ہے اس کا سپریگ کرتے ہیں تو جتنی بھی اس وقت خوراک سبز پتوں کے اندر موجود ہوتی ہے پوٹاش وہ والی خوراک کھینچ کر سیدھی سٹے کی طرف لے آتی ہے جس کی وجہ سے دانے کی پھرائی بھی اچھی ہوتی ہے اس سے ہمیں دو سے تین من جو پیدوار ہے وہ زیادہ حاصل ہوتی ہے اس کمپیر ٹو کے اس کے جب تھان گری پڑی ہے اور دو سے تین من جو پیدوار کلاس ہونا ہوتا ہے وہ ہمیں نہیں ہوتا ہمیں اچھی پیدوار حاصل ہوتی ہے امید ہے کہ ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو آپ پسند آئی تو میرے چینل سونی دھرتی کو لائک اور سبسکرائب کریں شکریہ